نمسکار شام کے ساڑھے ساتھ بننے والے ہیں وقت ہے فاس انفیکس کا فاس انفیکس میں دیکھیں آج کی تمام بڑی خبریں پوری سرچ کے ساتھ میں ہوں ساچین میرے ساتھ ہیں نمسکار گریٹر نویڈا کے دادری میں اخلاق ہتیا کارن کے معاملے میں فرنسک لاب کی رپورٹ پر راجنہ تنگ ہماسان شروع ہو گیا ہے یوپی کے مکہ منتری اخلیش یادو نے ریپورٹ پر ہی سوال اٹھا دیئے ہیں اخلیش نے صاف کیا ہے کہ اخلاق کے گھر کچھ آپتی جنک نہیں ملا تھا پی جے پی نیتا یوگی آدیتینات نے بیان کو لے کر اخلیش یادو پر نشانہ سادھا جے ڈیو نے لیب ریپورٹ کو چناوی ریپورٹ بتایا آخر کار جو سیمپل تھا وہ کہاں ملا تھا اس کے گھر پہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کے وئے کوئی آپتی کرے فریج میں نہیں تھی آپتی نہیں کر سکتے اس سے بڑی سرمندیکی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ پردیس کا مکھیا واسطیق تحتیوں کو چھپا کر کے آپ رادیوں کو بچانے کا کچھ ست پریاس کر رہا ہو تو یہ چناو کی ریپورٹ آ رہی ہیں اور اتر پردیس کے رانیتک ماہول کو دھارمک دھروی کرن کی طرف لے جانے کا اکھریہ سکتے ہیں مطورہ کی فارنسیگ لیپ ریپورٹ کی جانچ میں بتایا گیا ہے کہ محمد اخلاق کے گھر میں فریج سے لیے گئے سیمپل گائے کے ماسکے ہی تھے بیو کی خبر پھیلنے کے بعد پچھلے سال ستمبر میں بھیڑنے اخلاق کے گھر پر حملہ بول کر اس کی ہتیا کر دی تھی 28 ستمبر 2015 کو اخلاق کی ہتیا کے بعد دیش بھر میں اخلاق پر بحث شڑ گئی تھی کئی ساہیتے کاروں ویگیانی کو فلمکاروں نے دیش میں اخلاق کی ہتیا کی ماملے میں 18 لوگوں کو آروپی بنایا ہے کانگریس میں بڑے پھیر بدل کی تیاری شروع ہو چکی یہ سوطروں کے مطابق پارٹی میں آدھے سے زیادہ مہا سچیب اور سچیبوں کو بدلہ جا سکتا ہے کانگریس سنگٹھن میں پھیر بدل کے بعد جولائی مہینے میں کانگریس کا چنتن شیور ہوگا جس میں پارٹی سنگٹھن میں اپادھک شاہل گاندی کے بھومکہ پر چرجہ ہونے کی آثار ہے ایسی خبریں بھی آ رہی تھی کہ پھیر بدل کے دوران راہل گاندی کو ادھکش بنانے کا فیصلہ لیا جا سکتا ہے لیکن کانگریس نیتہ اس مدے پر کھل کر نہیں بول رہے بی جے پی نے خبروں پر چھوٹکی لی سی پی ایم نے کانگریس کا اندرونی ماملہ بتایا راہل جی جس طرح سے محنت کر رہے ہیں کانگریس پارٹی کے لیے سڑک سے لے کے سنسط تک لڑائی لڑ رہے ہیں تو نشیت ہی ان کی نیترونت میں اور ٹاک دیش کانگریس مکت ہو رہا ہے اگر اب وہ ادھکش بن گئے تو اور تیزی سے کانگریس مکت بھارت کے لیے کام کریں گے ان کی آندودنی ماملہ ہے ان کے سادسوں کا ان کے نیترونت کا فیصلہ ہے تو اس میں ہم پنجاب کے پور سی ایم اور کانگریس نیتا کیپٹن امرین نرسنگ نے راہل گاندی کو پوری زمیداری سوفنے کی وقالت کی ہے سوطروں کے مطابق کانگریس راجے کے پربھاری پدوں میں بھی بڑا بدلاف کر سکتی ہے نئے فیر بدل میں ورشتوں کے بھومی کا کم کیے بغیر یوباؤں کو ترجی دی جانے کی تیاری ہے یوپی ویدھان سبا چناف کو دیکھتے ہوئے پریانکا وارڈرا کے بھومی کا پر بھی چرچہ ہو سکتی ہے سوطر کے مطابق پارٹی سنگٹھن میں بدلاف کو لے کر سونیا اور راہل کے بیچ دو بار بیٹھک ہو چکی ہے افریقی ناغرکوں پر ہوئے حملوں کے بیچ گوہ کے مکھے منتری لکشمی کانت پارسیکن نے راج میں رہ رہے نائجیریہ کے لوگوں پر سوال اٹھا ہے گوہ کے سی ایم نے دعویٰ کیا ہے کہ راج کے لوگ نائجیریہ کے ناغرکوں کے برطاو سے خوش نہیں ہے اور اکثر اس کو لے کر شکایتیں ملتی رہتی ہیں کانگریس اور جیڈیوں نے پارسیکر کے بیان کو غلط ہے جس پرکار سے ہم افریقن نیشنز کے دیشوں کی سے آئے لوگوں کا ایک سونیوجت طریقے سے بھاجپا کے نیتا اپمان کر رہے ہیں یہ سخد پریڈام ہمارے سمبندوں میں نہیں لائے گا نسل کو لے کر کے سمپردائے کو لے کر کے جہر تو بھرا ہی ہوا ہے گوہ کے پرنٹن منترے دلی پارو لے کر بھی نائجیریہ کے لوگ کو راج کے لیے سمسیاں بتا چکے ہیں سومبار کو گوہ میں نائجیریہ کے ایک ناغرک پر چاکو کی نوک پر محلہ کے ساتھ ریو کا آروپ لگا تھا پولیس نے آروپی کو مہاراش کے پنویل ریلویسٹیشن سے گرفتار کیا تھا آروپی یوبک پر پہلے بھی ویزا کی میاد ختم ہونے کے باوجود رہنے دنگا فساد اور حملہ کرنے کے ماملے درج ہو چکے ہیں اس گھٹنا کے بعد سے گوہ میں نائجیریہ کے لوگ کے خلاف گصہ بڑھ گیا ہے حالانکہ دلی میں افریقی ناغرکوں پر حال کے دنوں میں ہوئے حملوں پر کینڈری سرکار سکھ گئے ویدیش منتری نے افریقی چھاتروں کو سرکشہ کا بھروپسہ دیا ہے قانون منتری ساداند گوڑا نے مسلم یوبکوں کو جھوٹے آروپوں پر گرفتار کی جانے پر جنتا جتائی ہے قانون منتری ساداند گوڑا موڈی سرکار کے دو سال کے موقع پر منائے جا رہے وکاس پر میں شامل ہونے علیگر پہنچے انہوں نے مسلم یوبکوں کی جھوٹے ماملے میں گرفتاری روکنے کے لیے قانون میں بدلاف کا پھروسہ دیا کانگریس نے گوڑا کے بیان کا سمرتھن کیا ہے ساداند گوڑا کے مطابق کانون میں سدھاار کے لیے ایک پینل بنایا گیا ہے سپریم کورٹ کے جج کو اس پینل کے اردھکشتہ سوپی گئی ہے قانون منتری نے کہا کہ سندھے کے آدھار پر گلت آروپوں کا شکار ہوئے کئی لوگوں کو بے گناہی ثابت ہوتے ہوتے کئی سال جیل میں گزارنے پڑتے ہیں جیل سے واپس لوٹنے پر انہیں نئی سرے سے زندگی شروع کرنے میں گھٹنائی ہوتی ہے گریمنتری راجنا سنگھ بھی آتنگ کی گھٹناؤں کی جانچ کے دوران سبھی سندھکتوں پر آروپ لگانے کی جگہ سمبیدن شیل طریقے اپنانے کی وغالت کر چکے ہیں مسلم سماج میں تین طلاق کے خلاف آواز بلند ہو گئی ہے مسلم محلاؤں کے ایک سنگھتھن نے تین طلاق بیان کرنے کے لیے ایک ابھیان شروع کیا ہے بھارتیہ مسلم محلہ آندولن نام کے سنگھتھن نے تین طلاق کی ویوستہ ختم کرنے کے لیے راشنہ محلہ آئیوگ سے صحیح یوگ مانگا ہے اس کے تحت ایک یاچکہ تیار کی گئی ہے جس پر یو پی بیہار مہراش سمیت کئی راجوں کے قریب پچاس زار مسلموں نے حق ستاکشر کیے ہیں بی جی پی نیتا شازیہ علمی سمیت اسلام قانون کے جانکار ابھیان کے سمرتن میں ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ عورتیں اس کے خلاف پروٹیس کریں اور اس کو ہٹایا جائے پوری طرح سے اببولش کیا جائے قانون کو مسلم سیکیورٹی کے لیے مسلم ویمن کی سیکیورٹی کے لیے انٹوین کرنا چاہیے اور اس طرح کی طلاقوں پر بلکل بیہن لگا دینا چاہیے ہندوستان میں ایک بڑا طبقہ تین طلاق اور چار شادیوں کے ویرود میں ہے بھارتیا مسلم مہلہ اندولنگ کے سروے کے مطابق نبی فیصدی مسلم مہلہیں مانتی ہیں کہ تین طلاق کی پرتحاب بند ہو نبی فیصدی مسلم مہلہوں کی مانگ ہے کہ دھار مکنیتہ مہلہوں کے سمرتن میں کھڑے ہو نباسی فیصدی مسلم مہلہیں چاہتی ہیں کہ سرکار قانونوں کو لاغو کروانے میں دخل دیں تین طلاق کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی تین یاچکہ دائر ہیں جس میں اسے بیان کرنے کی مانگ کی گئی ہے سودان، پاکستان، بانگلہ دیش، الڈجیریا، ایران سمیت کئے مسلم دیشوں میں تین طلاق پر پابندی ہے تین طلاق پر روکے خلاف سپریم کورٹ میں مسلم سنگٹھن، جمیت و علیمہ ہند نے بھی ایک یاچکہ دائر کی ہے کہا ہے کہ مسلموں میں شادی تین طلاق کو سمویدھان کے دھانچے میں نہیں پرکھا جا سکتا مسلموں کا قانون قرآن کی آدھار پر ہے دلی میں کیجیوال سرکار کی ایپ بیسٹ پریمیم بس سرویش شروعات سے پہلے ہی ویوادوں میں کر دیئے ایسی بی نے ایپ بیسٹ پریمیم بس سرویش شروع کرنے کے کیجیوال سرکار کے فیصلے کی جانچ کی آدھےش دیئے ہیں سرکار پر بغیر اپرا جپال کے منظوری کہ یوزنا کے لئے نوٹیفیکشن جاری کرنے کا آروپ لگا ہے یوزنا کے لئے خاص کمپنی کو فائدہ پہنچانے کا بھی آروپ ہے کیجیوال سرکار نے جانچ کو یوزنا رٹکانے کی کوشش قرار دیا ہے دلی سرکار نے اپریل میں ایپ بیسٹ پریمیم بس پولیسی کا اعلان کیا یوزنا کے تہت پرائیوٹ بس کمپنی ریجسٹریشن کرا کر دلی میں لگشری بس سے چلا سکتی ہے 20 مئی کو دلی سرکار کے ٹرانسپورٹ ویبھاگ کے کمیشنر نے نوٹیفیکشن جاری کیا اپرا جپال نجیب جنگ نے بینا جانکاری ان کے نام کا نوٹیفیکشن جاری کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے یوزنا پر روک لگائی LG کے نام پر نوٹیفیکشن جاری کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ ویبھاگ کے کمیشنر سے جواب مانگا گیا ہے موڈی سرکار نے پوسٹ آفیس کو بینک کا درجہ دینے کے پرستاف کو منظوری دے دی ہے انڈیا پوسٹ بینک کا نام بدل کر انڈین پوسٹل پیمنٹ بینک ہو جائے گا یہ فیصلہ آج ہوئی کیابینٹ کی بیٹھک میں لیا گیا یہ بینک مارس 2017 سے کام کاج شروع کریں گے پوسٹ پیمنٹ بینک سے عام بینکوں کی طرح روزانہ لیندین کا کام کیا جا سکے گا انڈین پوسٹل پیمنٹ بینک میں اپا بھوکتاؤں کو کرز لینے کے علاوہ وہ ساری سوودھائیں ملیں گی جو کسی دوسرے بینک میں ملتی ہیں ہم صرف گنگا جلی نہیں سپلائی کریں گے وہ تو کریں گے ہی کریں گے ساتھ ہی لوگوں کو ہم دھنراشی بھی دیں گے بینکنگ دیں گے جس میں ایک لاکھ دینا ایک لاکھ لینا لیکن تھرڈ پارٹی جو انٹریسٹ ہے دنیا میں کوئی بھی کمپنی بینک چاہے تو ہماری سیواؤں کو اپیو کر سکتی ہے پوری دنیا میں بھارت کے پاس سب سے بڑا پوسٹ آفیس نیٹوک ہے پورے بھارت میں قریب ایک لاکھ پچپن ہزار ڈاک گھر ہے قریب ایک لاکھ 49 ہزار ڈاک گھر گرامین علاقوں میں ہے جو کل سنکھیا کا قریب 90 فیصدی ہے آکڑوں کی مطابق ایک ڈاک گھر اوسطن 21.222 سکوئر کلومیٹر ایریا کبر کرتا ہے ایک ڈاک گھر سے اوسطن 8,221 لوگ سوائے لیتے ہیں اگلے چرنڈ میں سرکار کی پوسٹ آفیس کو لے کر اور بھی کئی یوجنا ہے حالی میں سرکار نے ڈاک وی بھاگ کے ذریعے گنگا جل بھی گھر تک پہنچانے کا فیصلہ کیا تھا یوپی کے مراد آباد میں موک ڈرل کے دوران ایک مہیلہ ٹیچر تیسری منزل سے نیچے گھر گئی مہیلہ کو آئی سیو میں بھرتی کریا گیا ہے مراد آباد کے آشانہ علاقے میں آرار کے سکول میں سیویل ڈیفنس کی اور سے امرجنسی سے نپٹنے کی ٹریننگ کے لیے موک ڈرل کا یوجن کیا گیا تھا ڈیمو کے دوران شردھا شرما نام کی ٹیچر کو رسی کے سہارے نیچے اتارا جانا تھا لیکن ٹیچر کے ریسکیو کے دوران آدھے راستے میں ہی رسی ٹوٹ گئی ٹیچر سیدھے زمین پر آگری حادثے کے بعد موکے پر موجود اتھیکاریوں میں ہڑکم مچ گیا ٹیچر کو اسپتال میں بھرتی کریا گیا ہے زمین پر گرنے کی وجہ سے ٹیچر کے سر میں گہری چوٹ لگی ہے ٹیچر کے کولے کی ہڈی اور موہ کا جبڑا ٹوٹ گیا ہے ٹیچر کی حالت کا جائزہ لینے مراد آباد کے ای ڈی ایم بھی اسپتال پہنچے موکڈریل کے دوران سیویل لائنز کے سی او ڈاکٹر یشویر سنگھ چیف گیس تھے لیکن حادثہ ہونے کے بعد سی او وہاں سے نکل گئے بیہار کے داناپور سے نیو جلپائی گوڑی جا رہی کیاپٹل ایکسپرس ٹرین سے ایک وحواہت محلہ غائب ہوئے پٹنا کے تدھاگت کمار تیس مئی کی رات پتنی سمیتی کے ساتھ راجیندر نگا سٹیشن سے کیاپٹل ایکسپرس میں سوار ہوئے لیکن جب ماں کومہ کے پاس تدھاگت کمار نین سے جاگے تو پتنی نہیں تھی تدھاگت کمار نے کٹی ہار میں جی آر پی میں شکایت درج کرائی ہے لیکن ابھی تک گائب محلہ کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے جیدہ سن چانس لگ رہا ہے کہ کہیں مطلب مطلب کی کوئی مطلب اپرادی تطف کہاں تو اب اس پر ہم لوگ جو آگے کانونی کاروائی ہیں جو کاروائی ہونے کر رہا ہوں تدھاگت کمار یو پی کے گونڈا میں الہاباد بینک میں مینجر کے پت پر تینات ہے اب ارشکش کو ہر شکس کو شاہدھان کرنے والی خبر ہے جو سیلفی کی شوقین ہے کرناٹک میں سیلفی لیتے وقت 22 سال کی لڑکی کی موت اس بار سیلفی کا شوق بھاری پڑا ہے 22 سال کی پرنیتہ پر جودپور میں رہنے والی پرنیتہ ریوار کو دوستوں کے ساتھ کرناٹک کی گو کرنا میں اسی لائٹ ہاؤس سے سیلفی لے رہی تھی اسی دوران وہ قریب 300 فیٹ نیچے سمندر میں جا گری اور موت ہو گئی جودپور کی نیچنل لاؤ یونیورسٹی میں پڑھائی کر رہی پرنیتہ اپنے مادہ پتا کی گلوٹی بیٹی تھی پرنیتہ کی موت سے اس کا پریبار صدمے میں ہے اس سے پہلے بھی سیلفی لینے کے چکر میں کئی ہاتھ سے ہوئے ہیں دنیا کے سب سے لمبی اور گہری ریلوے سرنگ کا جب چارک طور پر ادھخاتن ہوا سوچزرین کی یوری میں 57 کلومیٹر لمبی گوٹ ہارٹ بے سرنگ کا ادھخاتن کیا گیا اس سرنگ کے ادھخاتن کے بعد ایلپس پروت کے نیچے سے اتری اور دکشن یورپ سیدھے جڑ گئے ہیں اب زیورک سے اٹلی کے ملان کے بیچ کا سفر دو گھنٹے چالیس منٹ میں پورا ہو جائے گا دسمبر میں اس روٹ کو اٹلی کے پردھان منٹری بھی موجود رہے